دوسری جانب اسرائیل نے رمضان کا احترام بھی نہ کیا غزہ میں حملے جاری رکھے مزید سٹھ سٹھ فلسطینی شہید ہو گئے قابس فاش نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقسامے داخل ہونے سے بھی روک دیا اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جانرل انٹونیو گوترس نے ماہ رمضان میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے ماہ رمضان میں بھی جاری ہیں شمالی غزہ خان یونسر رفا میں بمباری سے مشہور فلسطینی فٹبالر محمد برکت سمیت سٹھ سٹھ فلسطینی شہید ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد اکتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے قابس اسرائیلی فاش نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقسامے داخل ہونے سے بھی روک دیا پابندی کے باوجود متعدد فلسطینی نماز تراوی کے لیے مسجد اقسامے داخل ہونے میں کامیاب رہے عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں شدید غزہ قلط سے مزید دو بچے دم توڑ گئے جس کے بعد غزہ قلط سے شہید بچوں کی تعداد ستائیس ہو گئے دوسری جانب اقوامی متعددہ کے سیکیریٹری جنرل انٹونیو گوترس نے ماہ رمضان میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ایک بیان میں کہا کہ ماہ مقدس میں بھی غزہ میں بمباری خون ریزی اور ہلاکت خیزی جاری ہے